لہور سے واگا پانچ بجے نکلتی تھی اور چھے بجے واگا سٹیشن نیچے بھی ٹائمنگ لکھی ویا دوسری ٹیم ایک پانچ بجے نکلتی تھی ایک یارہ بجے نکلتی تھی یہ سارے وہ ٹائم لکھے ہیں جب لہور سے واگا ریلوے سٹیشن جاتی تھی انڈیا والی سائٹ پر ٹرین یہ اس کی ٹائمنگ لکھی ویا اب تو چلتی نہیں میلا سکھان دا میلا کرتار پور اچھا 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 ہاں 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 جلو ریلوے سٹیشن تھا جو ہم نے دیکھ لیا اب ہم جا رہے ہیں جی واگا ریلوے سٹیشن کی طرف اس سے آگے جو ہے نا وہ انڈیا شروع ہو جاتا ہے یعنی انڈیا سے آپ اگر آ رہے ہیں نا تو سب سے پہلے یہ نہر آئے گی بی آر بی نہر جی انڈیا کا جو بورڈر ہے نا وہ قریب آنے والا ہے یہ دفاع بھی آگی یہ پہلی دفاع ہے پاکستانی اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے تو جی ہیں دوستوں آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ ہماری ایک سیریس چل رہی ہے ہم لاہور ریلوے سٹیشن سے واگا ریلوے سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بھی پیدل کیونکہ ٹرین تو اب چلتی نہیں ہے تو بھئی آپ پیدل ہی جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں ہوں جلو ریلوے سٹیشن کے اوپر سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پہ جلو ریلوے سٹیشن دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم واگا ریلوے سٹیشن کی طرف آگے جائیں گے تو چلیں آپ ویڈیو کو ہم یہاں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا یہ جی جیسے سٹیشن پہ آتے ہیں نا تو یہاں پہ بیلڈنگ کا حال چیک کریں کیا ہوا چھتی کو اتار کے بھی لے گیا یہ دیکھیں یہ کمرا یہاں پہ وہ ٹرین کے ٹائمنگ وغیرہ لکھی تھی اوقات صبح پانچ بجے سے شام میں اس طرف سے آ رہا ہوں لہور ریلوے سٹیشن والی سائز اور یہ بیلڈنگ ہے یہ پرانی بیلڈنگ ہے آگے بھی ایک بیلڈنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک بیلڈنگ آگی ہے اور یہ میرے خیال میں اس کے بعد بنی ہوگی بیلڈنگ جو آیا نا وہ لکھتا تو تالا لگا رہا دیکھتے ہیں کہیں سے اندر جانے کا رستہ ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھیں جلو جلو ریلوے سٹیشن یہ بیلڈنگ ہے اور یہ دیکھیں سامنے سے لائنے جا رہی ہیں اور یہ جو سامنے والی بھی آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے نا یہ بھی کوئی ریلوے سٹیشن کی ہے ان کے کوئی کمرے شمرے وغیرہ نا بنے ہوئے ہیں پرانے دور میں پتہ نہیں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہوگا ہاں مین سے دروازہ باندھا ہے تو ہم بھی بیک سائیڈ سے اندر جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ نلکہ لگا ہوگا ہے یہ مسجد کے لئے جنگہ بنی ہوئی تھی اب دیکھیں کیا حال ہو چکا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ آبی ہے پرانا ریلوے سٹیشن ہے جلو گا اور اس کے پلکل ساتھ ہی تقریباً دس کو کلومیٹر آگے وہ واگا ریلوے سٹیشن ہے ٹھیک ہے تو ابھی اندر سے جا کے دیکھتے ہیں بندہ ایک سہ رہا ہے اس کی چھت چیک کریں یہ دیکھیں یہاں سے ٹکٹ ملا کرتی تھی اور یہ دیکھیں یہ بھی لکھا ہے لاہور پانچ بجے آمد پانچ چھالیس پہ روانگی پانچ سنتالیس پہ واگا یہ دیکھیں لاہور سے واگا پانچ بجے نکلتی تھی اور چھے بجے واگا سٹیشن نیچے بھی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے دوسری ٹھیک میں ایک پانچ بجے نکلتی تھی ایک یارہ بجے نکلتی تھی ایک سولہ یہ کتنے ہوتے ہیں یہ میرے خواہ چھے بجے ہوتے ہیں اور پھر واگا سے آمد روانگی لاہور واگا سے لاہور کی طرف یہ دیکھیں واگا سے لاہور کی طرف جو ہے وہ واگا سے چھے پنتالیس پہ نکلتی تھی لاہور سات پنتالیس پہ پہنچ دی تھی باقی نیچے دوسری ٹائم لکھے ہیں یہ اپٹ کی ہے اور وہ ڈون کی ہے ٹھیک ہے یہ سارے وہ ٹائم لکھے ہیں جب لاہور سے واگا ریلوے سٹیشن جاتی تھی انڈیا والی سائٹ پہ ٹرین یہ اس کی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے اب تو چلتی نہیں ہے یہ دفتر ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ ہے جگہ جہاں سے ٹکٹ ملا کرتی تھی لوگ انڈیا جاتے تھے جلو سے یا لاہور ریلوے سٹیشن وہ یہاں سے ٹکٹ لیا کرتے تھے جو جلو سے جاتے تھے وہ یہاں سے ٹکٹ لیتے تھے اور جو ریلوے سٹیشن لاہور سے جاتے تھے وہ وہاں سے لیتے تھے اور یہ آپ کو پھر میں دکھا رہا ہوں بڑی دوبردست چیز ملی ہے دیکھنے کو ٹھیک ہے ابھی ہم باہر کی طرف چاہتے ہیں تو یہ کتنی دیر ہوگی ہے کہ یہاں ٹرین نہیں آئی گزری گزری کافی دیر ہوگی کافی دیر ہی ہوگی گزری کیا ٹرین ایک جاتی بھی ہے سکھوں کی کوئی چھے نہیں ہی تو لائنیں تو بلکل خراب ہوئی پڑی ہیں ٹرین کیسے جاتی ہوگی روان کر دیا میلا لگتا ہے میلا ہاں 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 میلا سکھاں دا میلا کرتار پور اچھا 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 ہاں 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 گردوارا آئے گا اچھا ہاں ٹرین آندھی ہاں ہاں ٹرین آندھی ٹرین آندھی انڈیا تو یہ جلو ریلوے سٹیشن تھا جو ہم نے دیکھ لیا اب ہم جا رہے ہیں جی واگا ریلوے سٹیشن کی طرح اب سب سے پہلے بی آر بی نہر آئے گی اور اس کے تقریباً ساتھ آٹھ کلومیٹر بعد واگا ریلوے سٹیشن آئے گا یہ دیکھیں یہ بورڈ لکھا ہے جی پندرہ کلومیٹر یہاں سے لاہور ریلوے سٹیشن دور ہے یعنی ہم نے پندرہ کلومیٹر کا سفر کر لیا یہ آگے جی نہر یہ پاکستان کی آخری نہر ہے اس سے آگے انڈیا شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا آگے جا کے بلکل ساتھ نہیں تقریباً کوئی دس کلومیٹر دور انڈیا آگے شروع ہو جائے گا اور یہ بی آر بی نہر اس کو کہتے ہیں پاکستان میں بلکل اس کے آگے دس کلومیٹر ہم اگر ہم آرہو انڈیا میں انڈیہ سٹیشن خود ۔چاللوگ اپر چل ہم ہے بریج کے چلے ہم یہ پھاٹک جو ہے وہ کروس کرتے ہیں اور آگے کی طرف چلتے ہیں انڈیا کا جو بورڈر ہے نا وہ قریب آنے والا ہے اچھا جی یہاں سے اب ساتھ سے آٹھ کلومیٹر دور رہ گیا ہے واگا ریلوے سٹیشن تو میں ابھی واپس جا رہا ہوں واپس جا کے بائک لے کے آتا ہوں کیونکہ یہ جو ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہے نا ریلوے کا یہ بالکل ہی کہہ لیں کہ صحیح لگ رہا ہے اس کے پر بائک چل جائے گی تو پھر پیدل چلنے کی بجائے میں کہتا ہوں کہ ہم بائک پہ آگے کا سفر کرتے ہیں جی اب ہم بائک کے اوپر آگے ہیں اور یہاں سے ایک لائن ہو گیا تو اس کے اوپر بائک بھی ہلکی چل رہی ہے صحیح طریقے سے تو میں نے کہہ بائک پہ چل کے ویڈیو بناتے ہیں پیدل ضرور تھکنا ہے ٹھیک ہے ہمارے یہ رائٹ ہینڈ لیپٹ ہینڈ پہ بھٹھا ہے اس کا اینڈو والا اور رائٹ ہینڈ پہ بھی ایک سڑک جا رہی ہے حالا کہ ہم اس سڑک پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن میں نے کہا نہیں ہر لائنوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں بڑی مشکل ہو رہی بائک چلانے میں پیچھے تو بہت بہت زیادہ جمپ آگے تھے اور میرے اپنے سائیڈوں پہ جو آیا وہ گاؤں آ چکی ہیں اس طرف بھی کھیت ہے اور وہ دوسری طرف بھی کھیت ہے اور ابھی ہم لائنوں کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں واگا ریلوے سٹیشن کی طرف یہ کیا آگیا یہ تو ہیوی جامپ آگئے ہیں انیس کلومیٹر ہو گیا لہور سے یہاں تک کا سفر یہ وہ ٹریک ہے جو سیدھا واگا ریلوے سٹیشن جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم واگا ریلوے سٹیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں سے کتنی دور ہے واگا ریلوے سٹیشن سے لے کے یہ جلو ریلوے سٹیشن تک جو ہے وہ ایک ہی لائنہ ایک ہی پٹری ہے پھر جلو سے آگے تو دو پٹریاں ہو جاتی ہیں لائنے جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے یہ پاکستان کا لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ پھاٹک ہے کیونکہ میں نے یہ ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا یہاں پہ ویڈیو بھی بنائی تھی اچھا تھی اب میں جو ہے وہ واگا بورڈر کے واگا ریلوے سٹیشن کے جو آخری پھاٹک ہے نا سیکنڈ لاسٹ ہے یا یہ لاسٹ پھاٹک ہے میں وہاں تک پہنچ چکا ہوں ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگ دکھاتا ہوں اس کی ایک تو یہ بلڈنگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آکے آتے ہیں وہ میں نے پائک کھڑی کر دیا یہاں پہ یہ دفاع بھی آگی یہ پہلی دفاع ہے پاکستان کی ہے ٹھیک ہے یہ ایک سڑک جاتی ہے یہاں سے اب ہم واپس جائیں گے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ جو ہے وہ لاسٹ پھاٹک ہے پاکستان کا نا انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں نا یہیں سے سٹارٹ کریں گے اور واگا ریلوے سٹیشن تک جائیں گے وہ ہماری لاسٹ اس سیریز کی ویڈیو ہوگی اور اس میں ہم واگا ریلوے سٹیشن بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دفاع ہے آپ کو انتظر آ رہی ہوگی یہ والی تو یہ ہے جی پاکستان کا لاسٹ پھاٹک یہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان والی سائٹ سے پہلا پھاٹک ہے جو انڈیا والی سائٹ سے آتی ہے ریل گاڑی تو پہلا پھاٹک یہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کا نام کا مجھے نہیں پتا آئی ٹھیک یہ ہے واگا واگا پھاٹک واگا کیونکہ ساتھ ہی آگے واگا پینڈ ہے تو یہ واگا پھاٹک ہوگا نہیں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پلیس آپ سپورٹ کیا کریں آہ دیکھیں میں بڑی دور سے پیدل سفر کیا پھر میں نے تھوڑی سی بائک پہ بھی سفر کی بائک پہ تو تھوڑا سے کیا آہ پیدل سفر میں نے زیادہ کیا تقریبا پندرہ سولہ کلومیٹر جو ہے نا آہ ستارہ کلومیٹر جو ہے نا وہ میں نے پیدل سفر کیا اور باقی چار کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ میں نے بائک کے اوپر کیا تو اس لئے پلیس ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور پوری دیکھا کریں ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ